خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ڈپٹی بیورو چیف دھوم پلس نیوز لیاقت پور جام محمد نواز پر آرہ فریدی کی ریپورٹ کے مطابق جام غلام یاسین میرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راجن پور وزیراعلا پنجاب مہترمہ مریم نواز شریف کے ویژن اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈی پیو راجن پور دوست محمد نے مٹھن کورٹ مسجد میں کھلی کچاری کا انعقاد کیا کھلی کچاری میں لوگوں کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر سند کر حل کیا گیا ڈی پیو دوست محمد خوصو نے کہا کہ کھلی کچاری کا مقصد عوام الناس اور پولیس کے درمیان رابطے اور تعاون کو مستحکم کرنا ہے ادارے عوام سے مضبوط ہوتے عوام مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں بلا خوف و خطر مسائل بیان کریں شہریوں کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں انہوں نے کہا کہ جرائم پشا ناصر ملک و قوم کے دشمن ہے ایسے سماج دشمن ناصر کے خلاف کریکڈام جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے پولیس عوام کے خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہے کچھے میں امن امان قائم کرنے کے لیے پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں زلہ راجن پور میں امن قائم کرنا اور سائلین کو میرٹ پر انصاف فرہام کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے جسٹرک پولیس آفیسر دوست محمد خان کو سنے مٹھن کوٹ کلی کے چیری میں درجن و درخواستوں پر فوری عمل درامت کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ منشیات پروشوں جوے کے اڈوں رساگیروں اور چٹی دلالوں کے خلاف سخت کاروائیاں کی جا رہی ہیں زلہ بھر میں ناجائز اسلیہ اور اہم اشتہاریوں کے خلاف بھی موہم جاری ہے انہوں نے کہا کہ پولیس اپنے پیشہ ورانہ فرائز کی ادائیگی باعثاً طریق انجام دے رہی ہے سائلین کے مسائل حل کرنا ہمارے فرائز میں شامل ہے اس مواقع پر ڈی ایس پی صدر ہمائیوں افتخار خان ایس اے چو مٹھن پورٹ بلال خان کیسرانی صدر پریس کلب ریاض آصف خان محمد انام نبی رانہ ریاض قیوم کاری خرشید احمد مظہر قادری محمد کاشف خان منچ مدائی عیوب محمد اکرم مچو چودری محمد ارشد جمیل احمد محمد کاشف محمد ارفان جلیل احمد و دیگر معززین نے شرکت کی ہے امامی سماجی حلقوں مدنی خان گوپانک خادم حسین مزاری محمد اکمل محمد اکرم محمد اسلم شاہ تاہر فیض نے کھولی کچھاری کے نکات عوامی مسائل فوری حل کروانے پر ڈسٹرک پولیس آفیسر دوست محمد خان کا شکریہ ادا کیا